انگریزوں کی غلامی کے دوران بھارت میں ہوئی تھیں یہ اچھی باتیں ہمیں آج بھی ملتا ہے ان کا فائدہ ذرا آپ بھی جان لیں وہ باتیں انگریزوں کی غلامی کے دوران انگریزوں نے بھارت کو کئی سالوں تک غلام بنا کر رکھا اور ان پر اتیچار کیے لیکن اس غلامی کی وجہ سے بھارت کو کئی فائدے بھی ہوئے غلامی کے دور میں انگریز کئی ایسے کام کر کے گئے جنہیں پورا کرنے میں بھارت کو کئی سال لگ جاتے آج ہم آپ کو بھارت میں انگریزوں کی غلامی کے دوران کیے گئے وکاسکاریوں کے بارے ہم بتانے والے ہیں انگریزوں کی غلامی کی دوران نمبر ایک انگلیش بھاشا کا پرشار انگریزی ایک ایسی بھاشا ہے جو پورے وش میں بھولی اور سمجھے جاتی ہے اگر آپ دوسرے دیش میں جاتے ہیں یا دوسرے دیشوں کے لوگ بھارت آتے ہیں تو ان کی بات سمجھنے اور اپنی بات کہنے کے لیے صرف انگریزی بھاشا ہی کام آتی ہے نمبر دو بھارت کو ریل یاترہ نصیب ہو پائی ہے ورنہ آزادی کے بعد بھارت کو ریلوے لائنے بچھانے میں کئی سال لگ جاتے نمبر تین بھارتیہ سینہ بریٹش شیاسن کال کے دوران ہی بھارتیہ سینہ کا گٹھن ہوا تھا بھارتیہ سینہ میں آج بھی کئی ایسے نیم ہیں جنہیں بریٹشوں نے بنایا تھا نمبر چار ویکسینیشن انیسویں اور بیسویں شتابدی میں بھارت کو سمال پاکس کی بیماری سے بچانے کے لیے انگریزوں نے ان کے ٹی کے اپلپد کروائی اور بھارتیہ ویکسینیشن ایکٹ پاس کیا گیا ورش اٹھارہ سو بانوے میں سمال پاکس کا ٹی کا ایزاد کر کے بھارتیوں میں سے وطرت کیا گیا تھا نمبر پانچ جنگڑنا بھارت میں پڑے لکھے لوگوں کی سنخیہ کا پتہ لگانے کے لیے بریٹشوں نے جنگڑنا کی شروعات کی تھی پہلی بار جنگڑنا سال اٹھارہ سو اکتر میں کی گئی تھی نمبر چھے سروے کی سوویدھا ہر گاؤں اور شہر کے نقشے کو تیار کرنے کا کام سال اٹھارہ سو اکیابن میں جیوگرافیکل سروے دوارہ شروع کیا گیا اسی کے آدھار پر بریٹیش ہرس سینہ اور سماج کو ویبھاجت کیا کرتے تھے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انگریزوں کی غلامی کے دوران بھارتیوں کو صرف نقصانی نہیں بلکہ کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں اور اس سمجھ آرتھیک اور ساماجی گروپ سے بھارت اتنا کمزور تھا کی وہ وکاس کی ان پہلوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آج کا آدھنک بھارت کئی دیشوں سے آگے ہے اور ہمیشہ آگے ہی رہے گا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اور اپنے اس ہسٹری چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھنے کے لیے شکریہ